بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائم میرے پاکستانیوں میں یہ جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آج نرندر موڑی کی سوشل میڈیا پر سٹیٹمنٹ دیکھی تو اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے تو پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے اور یہ جو یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی یہ تب ہوئی جبکہ اس نے امریکہ کا نرندر موڑی نے دورہ کیا اور اس دورے میں بڑی زبردہ سے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز میں ڈیفنس کانٹریکٹ ہر چیز میں اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آگئی ہے تکبر کیونکہ ہم ایک سوپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں اور پاکستان کدھر اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں دوبتا جا رہا ہے میں یہ آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے باہر کمائے کی اپنے بیس پتری سال سب کچھ بیچ کے آج پاکستان ہے کوئی میرا پیسہ ملک سے باہر بھی پڑا سارا پیسہ میرے نام پہ ہے جو بھی ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کوئی بینامی نہیں ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے جس نے سمجھا کہ وہ کتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے اور قوم بھیڑ بکری ہیں وہ جو چوروں کے کوئی اوپر آلنا کے بٹھائے دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے اس کے فرمان مانے گی وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے جن کے پیسے جن کی بزنسز اور بزنس کیا ہے ریل اسٹیٹ یعنی یہاں سے پیسہ دیا وہاں سے زمین گھر بار ریل اسٹیٹ خرید لی اور بس یہ بزنسز انس کی رنٹ کے اوپر رہے یہ ان کی بزنسز اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہر تیس سال سے چوری کر رہے ہیں مدائیوہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی جب عساق دار نے خود کہا کہ میں مہین ہانڈرنگ کرتا ہوں ایک سو چونسٹھ کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بھیجتا ہوں اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر ریمٹنسز دکھا کے یہاں بلائے جاتا ہے فیگ اکاؤنٹ سے اور وہاں کوئی کازی فیملی تھی جس کے اوپر بی بی سی کی بھی ڈاکیمنٹ بنی اخباروں میں بھی آیا تو یہ تیس سال سے یہاں پیسہ باہر بجو آ رہے ہیں اور یہ آج محبے وطن پاکستانی ہے اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں ودار ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن میں ہی آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں جن کا تو جینا مرنا یہاں جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشت گردی کے اور قتل کے ہم نے تو یہاں میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کر دیں وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے اور پھر ڈیل نرو کر کے واپس آ جاتے تھے تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھڑی ہوئی ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ حران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہے ہیں اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے کہ یہ ہی نہیں سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا لوگ بیوکوف ہیں لوگ تیس سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں اب یہ سوچے گئے یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں عیدیں باہر ہوتی ہیں بچے باہر ہیں علاج ان کا باہر ہے اور یہ اہمہورپ وطن پاکستان